ہلو فرنس آج ہم آغاز کچن میں کڑھی پکوڑے بنانے جانے ہیں بہت سمپل ریسیپی ہے گرمیوں میں اسپیشلی لنچ میں بیس ریسیپی ہے بہت آسانی سے بنتی ہے میں آپ کو ساتھ میں بتاؤں گی کہ پکوڑوں کو کس طرح سے سوفٹ کیا جا سکتے ہیں کیونکہ اکثر ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم کڑھی میں ڈالتے ہیں پکوڑے تو وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں اور پھر کھانے میں بلکل مزہ نہیں آتا ہون ہارڈ پکوڑوں کے ساتھ میں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس طرح سے پکوڑوں کو سوفٹ کیا جا سکتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں پیاز لسن اور درگ میں اس کا پیسٹ بناوں گی سب سے پہلے ٹھیک ہے ایک بڑا بلینڈر لیں گے اس میں ٹرانسفر کریں گے اپنے پیاز کے پیسٹ کو دہی لیں گے دو کپ دہی لے لیا ریڈ چلی پاوڈر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہلدی ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد بیسن ڈالیں گے فور ٹیبل سپون چیکیوں کہ ہلدی اس میں خوڑی زیادہ ڈالتی ہے اس لئے میں نے ون ٹیبل سپون ڈال لیا اب میں سب کو مکس کروں گی اچھے سے بلینڈ کروں گی اور بڑا ایک پوٹ لے کے کوکنگ پوٹ اس میں ٹرانسفر کریں گے دیکھئے اب اس میں تقریباً فائیف کپس میں پانی اور ایٹ کروں گی اور فلیم کو آن کروں گی اور اس کو کوک کرنے کے لئے لکھوں گی اس کا کوکنگ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پانی زیادہ ایٹ ہوتا ہے اور دیر تک ہی پکتی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی اس میں بوائل آنا شروع ہوگا اس کا کلر اپنے آپ چینج ہونا شروع ہو جائے گا یلو کلر میں یہ دیکھئے بہت ڈاک یلو کلر آ گیا لیکن جب پکے گی یہ بھی اور تو ایک طب صحیح کلر میں اپنے آئے گی اس کو چلاتے رہیں گے کیونکہ اس میں بہت زیادہ بوائل آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ہی آپ سپون کو جب چھوڑیں گے سپون کو اندر چھوڑیے گا تاکہ بوائلہ کی باہر نہ نکی ہے اور پکتا رہ گئی ہے آرام سے دھیرے دھیرے دیکھئے گھاڑی ہو چکی یہ کڑھی اچھی سی میں ہماری دیکھئے پرفیکٹ کنسسٹنسی میں آ چکی ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب میں اس میں سالٹ آئٹ کروں گی میں نے پہلے سالٹ نہیں آٹ کیا تھا سالٹ اس میں بعد میں آٹ کرتے ہیں پانچ منٹ اور پکائیں گے کڑھی تیارے اب چلتے ہیں پکوڑوں کی طرف ایک کپ بیسن لیا سالٹ آئٹ کریں گے ریڈ چلی پاوڈر ون تیبل سپون اور سوڈا میکس کریں گے سارے ڈرائی انگریڈینٹس کو آپس میں اچھی طرح سے اور پانی ڈال کر اس کا اچھا بیٹر بنائیں گے بہت سخت بیٹر نہیں ہونا چاہیے بہت سخت بیٹر ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اندر گھٹلی پڑ جاتی گے دیکھئے میں نے سوفٹ بیٹر بنائیا ہے یہ دیکھئے دیکھ رہا اب اس کو میں فرائے کروں گی چلی کڑھائی کی طرف چلتے ہیں پوائل گرم ہے اس میں آپ اپنے سائز کے حساب سے میں نے تھوڑی بڑی بڑی پکوڑی بنائی ہے آپ چاہے ہیں تو اس کو چھوٹی بھی کر سکتے ہیں بڑی اچھی لگتی کبھی بھی گھٹلی نہیں پڑتی کبھی بھی ہارڈ نہیں ہوتی جتی بھی بڑی پکوڑی ہوں بلکل سوفٹ پکوڑی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈال دیں گے ویٹ کریں گے جب تک یہ اپنے آپ فرائے ہوکے اوپر آ جائیں گے یہ دیکھئے فلوٹ کر رہی ہیں اس کا مطلب سارے پکوڑے بلکل سوفٹ ہیں ابھی سے پتہ چل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ سارے پکوڑے فرائے ہوکے اپنے آپ اوپر آ گئے ہیں اس پیس ہے اور ڈال دیتے ہیں اچھی تک ہاں سے کوک کریں گے اور جو فرائے ہو چکے ہیں ان کو نکال دیں گے دیکھئے میں نے ایک بڑا بول لیا اس میں نورمل واتر لیا ہے اور اس میں سارے پکوڑوں کو ڈپ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب میں ایک بول لوں گے اس میں مجھ کو سرف کرنا ہے بنی ہوئی کڑھی تھوڑی سی ڈالیں گے پہلے اس میں پوری نہیں ڈالیں گے نیچے اب جو پکوڑے ہم نے ڈپ کر کے رکھے پہ 30 to 20 منٹس یا 30 منٹس تک ڈپ کریے گا اچھا ریزلٹ ملے گا اور اس میں ایک ایک کر کے اس کا پانی سکوئیز کریں گے کیا آلریڈی سوفٹ ہو چکی ہیں اور سارے پکوڑوں کو اس میں دیکھئے کس قدر بڑی ہو گئی ہیں دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھئے سائز دیکھئے دیکھئے بڑی دست اچھا کیونکہ یہ پانی اب بلکل سوک نہیں کریں گے پانی آلریڈی سوک کر چکے تو آپ کی کڑھی کنسسٹنسی جو آپ نے رکھی ہے وہ سیم ہی رہے گی گاڑی نہیں ہوگی یہ ہوتا ہے یہ اکثر گاڑی ہو جاتی ہے جب ہم پکوڑے اس میں ڈالتے ہیں اوپر سے اور بچی ہوئی کڑھی ڈالے گی اچھا پکاتے ٹائم یہ دھیان رکھئے گا کہ اس میں میں نے کسی طرح کھٹا کرنے کے لئے کوئی چیز ہی ڈالی ہے تو دن آپ فریج میں دہی رکھ دیجئے اپنے آپ کھٹا ہو جاتا ہے کھٹا ہی مت ڈالی گ اسے کھٹی تو جاتی لیکن تیسٹ بہت تھراب ہو جاتا ہے کڑھی کا تھوڑی دی رکھیں گے تاکہ سارا چلتے ہیں بگھار کی طرف آئیل لیا پیاز چھوپ کی ہوئی گارڈلک ریڈ چیلی زیرہ اور ہینگ بات چیزیں جاتی ہوں اچھی طرح سے فرائی کریں گے سب کو بگھار تیار ہے اس کے اوپر بگھار کریں گے سب سے پہلے میں آئیل کو سپلیٹ کروں گی کیونکہ یہ فلیور آئیل ہے تاکہ ہر طرف اس کا ٹیسٹ اور فلیور اچھے پوری طرح سے پہنچ جائے اب اس کے بار ہمارا بچے ہوئے انگریڈینس ہیں اس کے اوپر ڈالیں گے ٹھیک ہے کڑھی کڑھی تیار ہے بلکل چاول کے ساتھ سرب کریے کیونکہ اس کا بیسٹ کمبینیشن جو ہے چاول ہی ہے زبردست ضرور ٹرائے کریے مجھے بتائیے آپ کڑھی کیسی بنی پکوڑے سوفٹ تھے کے نہیں تھے یہ دیکھیں میرے چانل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے دیکھنے کے لئے ویڈیو تھانک یو سو مچ